چینہ شاور اکثر خراب ہو جاتے ہیں بٹن اس کا ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے جسے آپ ہائی اور لو پریشر کرتے ہیں اس کا راڈ خراب ہو جاتا ہے نٹ خراب ہو جاتا ہے یا شاور اچھے ذریقے سے پانی نہیں دے رہا ہوتا ہے تو آپ اسے زائع نہ کریں اسے آپ بہت سی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں اس طرح جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیپ کوئی سی بھی لگی ہو تو اسے شاور کو راڈ کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے ہم اسے رپیر کرنا سیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو دو سے تین ٹیپ دوں گا تو آپ میری ویڈیو دیکھیں ایزلی وہ ورک کر لیں گے بغیر اظہار کے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ساتھ چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ اندھ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتے رہے یہ شاور کے علاوہ جو پیچھے والا راڈ ہوتا ہے یہ لوہے کا ہوتا ہے جس کا یہ دو تین ماہ بعد ہی تقریباً ڈیمج ہوتا ہے اسے آپ ضائع کر دیں اس شاور کو آپ جیسے میں نے یہ سامنے وائٹ کلر کی ٹیپ پڑی ہوئی ہے اس کے آگے آپ فلٹر دار کے فکس کر سکتے ہیں اور اسے آپ لائف ٹیم کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پلاسٹک کا شاور ہے اور پانی میں یہ ڈیمج نہیں ہوتا راڈ اس کا ڈیمج ہوتا ہے ناٹو وگر اگر ٹوٹ جائے تو وہ تو آپ ایزی سے ستر سے اسیر پیمے دوبارہ لگا کے فکس کر سکتے ہیں راڈ اگر ٹوٹ جائے تو پھر آپ کے لئے یہ ضائع ہے اگر راڈ جو شاور کے ساتھ فکس ہوتا ہے اس کی چوڑی خراب ہو جائے تو پھر آپ کے کسی کام میں نہیں آئے گی اسے شاور کو اوپن کر لیتے ہیں یہ شاور کا اگر پانی اچھے سے نہیں آرہا تو اس کے فلٹر بند ہو جاتے ہیں یا سراغ بند ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح آپ چوڑی اوپن کریں گے ہاتھ کے ساتھ ہی اوپن ہو جائے گا اور یہ والی جالی ہوتی ہے فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر کائی بگر آیا ہے تو اسے آپ نے کلین کر دینا اچھے سے اور یہ والا شاور ہوتا ہے اس کی چاروں طرف یہ شاور جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر سراغ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر بند ہو جاتے ہیں وہ آپ نے کسی بریگ ایسیا سے اسے سراغ کو کلین کرنا ہے اچھے سے کلین کر دیں آپ کی جو پرابلم ہے پریشر لوگ کی وہ حال ہو جائے گی اگر آپ کو پیچھے سے ہی وارٹر ٹائنگ کی طرف سے ہی پریشر لوگ مل رہا ہے تو پھر یہ شاور آپ کو ہائی پریشن نہیں دے گا آپ بٹن کو رپیر کر لیتے ہیں بٹن یہ ورگ نہیں کر رہا اسے آپ دباتے ہیں تو یہ پریس نہیں ہو رہا یہ آپ بالکل ہی لوز ہو گیا ہے تو اس کے اندر ایک سپرنگ ہوتا ہے ساتھ ایک گول سا بول ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے یا سپرنگ ٹوڑ جاتا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ ڈککن ہوگا اسے آپ کسی بھی پیچکاز کی مدد سے باہر کو کھیچیں گے ایزی نہیں آئے گا آپ نے تھوڑی سی کوشی کرنی ہے تو یہ باہر آجے گا جب باہر آجے گا اس کے اندر ہی سارا سسٹم ہے زیادہ زور سے نہیں آپ نے کھینجنا اسے اگر زیادہ زور سے آپ کھینجیں گے تو یہ ٹوڑ بھی سکتا ہے کیونکہ بلیک کلر کا یہ پلاسٹرک ہے لوگ کوالٹی کا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو بزار سے ملتا بہت مہنگا اس کے پرائز بہت زیادہ ہوتے ہیں تقریباً پانسو سے چھ سو روپے میں یہ آپ کو ملتا ہے آپ ایک دفعہ انسل کر لیں اور جو بھی آپ نے سینک مکسر لگایا ہوا ہے یا سیمپل آپ نے سینک ٹیپ لگائی ہوئی ہے تو جو نیک پہلے سے لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اسے انسٹالیشن کر سکتے ہیں اور پریشر آپ کو جو بھی چاہیے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو کے انٹ میں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا بال ہوتا ہے اور یہ آپ کو میں دھکھاتا ہوں یہ سپرنگ ہوتا ہے ساتھ یہ ایک پینڈ ہوتی ہے اگر پینڈ بغیرہ ٹوٹ گئی ہے یا یہ والا بٹن ٹوٹ گیا ہے تو یہ آپ کو بزار سے نہیں ملے گا ایزیلی اس طرح سمپلی آپ میری ویڈیو دیکھ کے کوئی بھی ایشیا اپنی جگہ پر نہیں ہے تو آپ نے میری ویڈیو دیکھ کے اسے اسی جگہ پر رکھ دینا ہے تو اس کا جو بٹن ہے پش بٹن پریشر ہائی ہو لو کرنے والا وہ ورکہ نہ شروع کر دے گا نیچے سپرنگ رکھنا ہے سپرنگ کے اوپر بال آئے گا اس طرح بول رکھ کے پھر آپ نے جو کور اتا رہا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر فکس کر دینا ہے یہ والی روبر ہوتی ہے یہ بھی اکثر ٹوٹ گیا تھی ہے اگر یہ روبر بھی ٹوٹ گیا تو آپ کوئی سیگل ٹیوب جو ہوتی ہے کر سکتے ہیں اس کا پیس اس کے ساپ سے کٹ کر کے اس کے اوپر لگا دیں سیمپل ہی اس اوپر رکھ کے آپ پریس کر دیں تو یہ اس کے اوپر فکس ہو جائے گا یہ دیکھیں پوچ بٹن جو ہے ہائی پریشر اور لو پریشر والا یہ ورک کرنا شروع کر گیا اسے آپ یوز بھی نہ کریں اور ہائی پریشر پر رکھا ہوا ہے تو پھر بھی یہ اکثر اپنی جگہ پر ہی جم جاتا ہے اسے آپ ورک میں اگر لانا چاہ رہے ہیں تو اسے یوز کرتے رہا کریں ایک دو دن بعد تو پھر یہ پوچ بٹن جام نہیں ہوتا اکثر یہ جام بھی ہو جاتے ہیں یا پھر یہ لوز ہو جاتے ہیں لوز ہو جائے تو اگر آپ کی یہ پرابلم تھی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے اگر ڈیم ہو جائے تو اسے آپ نے ورک میں لانا ہے آٹھ دس دفعہ آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ ورک میں آجے گا یہ دونوں شاور ایک ہی کوالٹی گئے ہیں اور دونوں میرے پاس سے ڈیمج پڑے ہوئے تھے میں نے رپیرنگ کرنے کے لیے اسے اوپن کیا تھا اور میں آپ کو ٹیپ کے اوپر لگا کے دکھاتا ہوں اگر اس طرح کی آپ کے واش بیشن کی مکسر ٹیپ ہے یا سمپل ٹیپ ہے تو اس کے اوپر اس طرح فلٹر جالی لگی ہوگی اس کی چوڑی اور اس کی جو چوڑی ہے تقریباً سیم ہوتی ہے آپ نے بغیر ٹیپ اور داگے کے ہاتھ کے ساتھ ہی اس کے اوپر اس طرح فکس کر دینا ہے میں واش بیشن لگا ہوا ہے اس جگہ پہ جا کے اسے فکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ والی جو میں نے نیک بنائی ہوئی ہے اس کے آگے میں نے ایک نوزل لگائی ہوئی ہے یہ میں نے پی وی سی پیپ کی مدد سے بنائی ہوئی ہے اگر پانی واش بیشن کا بہت زیادہ آگے آ رہا ہے تو اسے پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے آپ پیچھے کر سکتے ہیں اگر پیچھے آ رہا ہے آگے کر لو اگر آگے آ رہا ہے تو پیچھے کر لو جو بھی آپ چھون چاہ رہے ہیں اس ایک نوزل کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل کا وزر کریں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اور وہ نوزل میں نے پہلے سے اتاری ہوئی ہے وہ اتار کے آپ نے سمپلی اس کی چوڑی اور اس کی چوڑی تقریبیر میچ ہے آپ نے اس طرح ٹیٹ کر دینا ہے رائی سیڈ کو یہ دیکھیں شاور کی طرح ہائی پریشر ملے گا جیسے آپ کو جو نہانے والا شاور ہوتا ہے آپ کو پانی دیتا ہے اسی طرح یہ شاور دے گا اور لو کرنا چاہ رہے ہیں ہائی پریشر آپ کو اچھا نہیں رہا گیا واج ویسن سے آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں تو اسے آپ لو بھی کر سکتے ہیں دونوں اپشن ہیں جو بھی آپ پسند کرنا چاہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹپ پسند ہی ہوگی آپ کا جو مسئلہ تحال ہو گیا ہوگا اب ملتے ہیں نیکس کوئی اور ٹوپک میں ٹینکی جو واشنگ اللہ حافظ